اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں ملک محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بادشاہ ایڈوکیٹرز آج ہم کرنا جا رہے ہیں ایکسرسائز نمبر 2.4 کے قویسٹن نمبر 21 سے آن ورڈ ہم سٹارٹ کریں گے تو یہ میں نے ایک تھیورم لکھا ہوا جو کہ آپ کو نظر آئی رہا ہوگا تو لیمٹ ٹیٹا اپروچس ٹو زیرو اور سائن ٹیٹا اوار ٹیٹا ایس ایکل ٹو ون یہ ہم نے تھیورم پڑا تھا انٹرمیڈیٹ میں FSC کی یا ICS کی سیکنڈ یئر کی کیلکولیس کی بک میں تو جس بک کا نام تھا کیلکولیس انیلیٹک کی جو میٹری یعنی میٹ کی بک میں ہم نے پڑا تھا سیکنڈ یئر میں تو چونکہ now we are the students of university تو یہ تھیورموں میں آنا چاہیے تو اس میں ہم نے اس تھیورم کو پروف کیا تھا کہ اگر لیمٹ میں ٹیٹا اپروچس کر رہے ہیں زیرو کو ٹیٹا زیرو کو اپروچ کر رہے ہیں اور فنکشن میں مرپس ہے سائن ٹیٹا اور ٹیٹا تو ہمارا آنسر آجے گا ون تو یہ ہم نے تھیورم پروف کیا تھا یہاں پر ہم نے پروف نہیں کرنا یہاں پر ہم نے صرف اس کو یوز کرنا ہے اپنے questions کے اندر تو اس تھیورم کو ہم نے یوز کرتے ہوئے question number 21 to 36 کرنے ہیں تو آئیے start کرتے ہیں from question number 21 سے جی جی ہمارے پاس question number 21 ہے limit x اپروچس کر رہے ہیں زیرو کو اور سائن square root 2 ٹیٹا اور divide ہے square root 2 ٹیٹا تھے تو جیسا کہ اوپر تھیورم کو ہم نے پڑھا ہے کہ سائن کے angle میں جو بھی ہوگا اگر سائن اسی سے divide ہو رہا ہوگا تو ہمارا کیا آنسر آئے گا ون تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے is equal to one answer تو یہ مجھ سے MCQs میں پوچھا سکتا ہے یا short questions میں بھی آجے لیکن اکثر یہ short question میں نہیں آتا بلکہ MCQs میں آتا ہے تو اس کو اگر ہم direct one نہیں بھی لکھا جاتے تو ہم یہاں پر یوں لکھ دیتے ہیں کہ since یہ مطلب فارمولا ہے limit at theta approaches to zero sine theta over theta is equal to one یہ لائن لکھ کے اور پھر نیچے لکھ دیں گے یہ question لکھیں مطلب limit theta approaches to zero sine square root 2 ہے یہ اور theta over square root 2 theta is equal to one اس کا آجے گا answer مطلب آپ یہ steps پورے کرنے کے لئے یہ کام کر سکتے ہیں تو اس کا answer ہے one question number twenty one کا کیونکہ sine کے جو angle ہے اس سے sine divide ہو رہا ہے اور limit approach کر رہی ہے zero کو اس میں ہم نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ ہماری limit zero کو ہی approach کرنے چاہیے تو ہی ہم اس کا answer مان لکھ سکتے ہیں اگر ہماری limit infinity یا minus infinity یا کسی اور چیز کو approach کر رہی ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس separate rules ہیں تو یہ مارے پاس rules صرف تب ہے جب limit ہماری approach کر رہی ہے zero کو اور sine کے ساتھ جو angle ہے اسی angle سے وہ divide ہو رہا ہے تو ہم کریں کہ question number twenty two تو question number twenty two میں ہمارے پاس t ہے جس جو approach کر رہا ہے zero کو اور sine kt over t تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا angle میں یہاں پر t ہے اور kt ہے لیکن divide ہمارے پاس صرف اور t سے تو ہمارے پاس اگر تو divide ہوتا ہے kt سے پھر تمہارا answer جانا تھا one لیکن یہاں پر ہمارے پاس kt سے divide نہیں ہو رہا k یعنی constant سے divide نہیں ہو رہا تو k یہاں پر کوئی بھی constant ہو سکتا ہے تو ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر بٹے کے نیچے k آجائے تو ہمارا یہ سارا one ہو جائے گا اور اس کے لئے ہم کریں گے k سے multiply divide کر لیں گے تو sine kt over t اور multiply بھی k over k تو دیکھیں یہ اوپر والا k ہے یہ تو مطلب angle میں پہلے سے k ہے تو یہ یہاں پر bar multiply ہو جائے گا تو چونکہ constant پر limit apply نہیں ہوتی تو constant کو ہم باہر لکھ لیں گے پہلے تو limit t approaches to zero sine kt over یہ والا t اس k کے ساتھ multiply ہو جائے گا kt تو یہ آپ لیکھ سکتا ہے یہاں پر کہ ہمارے پاس یہ same بن گیا ہے angle تو یہ اتنا part ہے اس concern مرپس one آ رہا ہے اور k مرپس constant ہے تو وہ ساتھ میں adjectives تو k multiply one is equal to k تو مرپس اس concern آ رہا ہے k اگر سمجھ نہیں آئی تو کوئی بات نہیں آپ اس question کو دوبارہ دیکھ لیں یا اگر آپ دو تین question اور مزید next کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اسی طرح ہم کریں گے question number 23 یہ question number 23 کیا دیکھیں ہم نے limit ہماری y approaches to zero کر رہی ہے اور sine 3 y over 4 y یہاں پر دیکھیں پھر مسئلہ ہے اگر تو sine 3 y over 3 y ہوتا تو ہم نے direct one لیکن دینا تھا answer لیکن ہم نے بس نیچے 4 آئی ہے یہاں پر ہم نے نیچے بٹے میں ہمیں 3 چاہیے تمہیں چونکہ بٹے میں 3 چاہیے تو y تو پہلے سے ہے لیکن ہمیں بٹے میں 3 چاہیے تو ہم اس کو 3 سے multiply divide کر لیں گے تو یہاں جائے گا limit y approaches to zero اور sine 3 y over نہیں یہ بٹا صرف 3 y کے نیچے ہے 4 y multiply ہم کریں گے 3 by 3 سے تو یہاں پر ابھی دیکھیں اوپر والا 3 ہم باہر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اوپر 3 کی ضرورت نہیں ہے اچھا تو limit y approaches to zero sine 3 y over دیکھیں یہاں پر ابھی مرپاس دیکھیں یہ 4 یہ ضرورت ہے تنیچے 3 y کی تو یہ 3 اس y سے multiply ہو رہا ہے تو 3 y بن جائے گا لیکن یہ 4 بھی ساتھ multiply ہو رہا ہے لیکن یہاں پر ہمیں 4 کی ضرورت نہیں ہے تو 4 کو ہم باہر کامل لکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ مرپاس function آگیا وہ function کی طرح فارمولہ کی طرح تو مرپاس 3 over 4 اور یہ سارا مرپاس ہو جائے گا 1 کی equal تو مرپاس 3 over 4 اس کا آجائے گا answer جب دیکھتے ہیں question 24 تو یہ ہے limit h approach zero کو اور h over sine 3 h تو یہاں پر اب دیکھیں جو sine 3 h ہے تو اوپر طرف h ہے تو یہاں پر بھی ہمیں angle میں یہ 3 کی ضرورت ہے یہاں پر تو ہم اس کو 3 سے multiply divide کریں گے تو جب 3 سے multiply divide کیا تو یہ ہمیں آگیا ہمیں ثقیقی ساتھ h کی ضرورت ہے تو 3 h اس کے ساتھ لکھ لیا اور نیچے والا 3 ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو 1 over 3 کر کے کامل لیس لیتے ہیں تو یہ مرپاس آگیا 1 over 3 limit h approach zero over 3 over sine 3 h تو مرپاس جو جو کوئی فارمولہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا sine 3 h over 3 تو مطلب ہمارے پاس فارمولے میں یہ sine والی رقم اوپر اور یہ والی نیچے ان چاہیئے تھے بٹے کے نیچے تو ہم اس کو یہاں سے اٹھا کے نیچے لے جاتے ہیں تو یہاں اس کو یوں کر لیں گے یہ دیکھیں 1 over 3 limit h approach zero تو اس کو ہم نے اٹھا کے 1 over sine 3 h اور over 3 h مطلب اس 3 h کو ہم یہاں سے اٹھا کے تو 3rd place پہ لے گیا تو یہ 1 over sine 3 h over 3 h آگیا تو یہ اگر بشاک اوپر ہو تو بھی 1 ہوتا ہے اور اگر بٹے کے نیچے تو بھی 1 ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس مطلب اوپرہ تو 1 آرہا ہے یہاں پر 1 over 1 آرہا ہے تو 1 over 1 بھی آپ کو پتا 1 نہیں ہوتا ہے تو جب ہم اس پر یہ edge approach zero apply کرنے کے limit تو یہ formula کے مطابق ہمارے پاس answer آجے گا 1 اس کا تو 1 over 3 ساتھ multiple یہ ہو رہا ہے تو یہ اس کا answer آگیا یہ 1 over 3 یہ ہم نے کر لیا ہے question number i think 24 اب ان کے لئے question number 25 یہ دیکھیں میں نے solve کیا ہے یہ میرا register ہے تو یہاں پر میں نے solve کیا ہے question number 24 لیکن میں نے آپ کو وہاں پر رافتے کر دیا تو اس میں 25 میں بولتا ہے limit ہے x approach to zero اور 10 2x over 2 تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ہے جو کہ پہلے ہم sign کو use کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم اس کو sign میں convert کر لیں گے تو ہم اس کو sign میں convert کر لیں گے تو 10 ہے وہ پتہ formula 10 کا formula sign number cos تو یہ ہمارے پاس آجا گا sign 2x over cos 2x اور نیچے x as it is رہ گیا تو اب بھی ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس third place میں جگہ ہوتی ہے ہم اس کو نیچے سے multiply بھی کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس کچھ جوں ہے یہ ہے ہمارے پاس main بٹا ہے رکی گندہ ہو گیا یہ ہمارے پاس main بٹا ہے یہ والا تو اس کی اوپر ہمارے پاس a b ہے اور نیچے ہمارے پاس c d ہے مطلب کچھ یوں کر 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 رہے تو ہمارے پاس کچھ ہوتا یوں ہے کہ ہمارے پاس یہ والا d ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سب سے اوپر چلا جاتا ہے اور جو یہ والا c ہے یہ ہمارے پاس b کے ساتھ multiply ہوتا ہے تو ہم یہاں پر یہ جو x ہے اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں اوپر تو یہ مطلب فارمولی مطابق یہ اوپر چلا جائے گا پھر آپ اس کو سمجھیں دوبارہ کہ ہمارے پاس یہ main بٹا ہے یہ والا ہمارے پاس main بٹا ہے یہ والا تو چونکہ ہمارے پاس بٹے کے اوپر بھی ایک چیز آگئی ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے اگر ہم a اور b بٹے کے جو c اور d کی فارم ہو تو ہمارے پاس c b سے ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے اور a d سے ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے یعنی اس طرح کی فارم اگر آجائے ہمارے پاس تو ہمیں اس کو لکھ سکتے ہیں a d over b c اوکی اس طرح میں اکثر سوڈنٹس کو پرابلم ہوتی ہے اسی پرابلم کو سال کرنے کے لیے میں ادھر موجود ہوں جی تو یہ مرپس آگے دیکھیں x cause 2x over sin 2x تو ابھی یہاں پر ہم نے کر دی ہے limit apply تو اس میں یہ یوں تھا کہ مرپس جو basic function ہوتا ہے یہ sin 2x over 2x ہونا چاہئے تھا تو یہ مرپس یہ بن گیا ہم نے اس کو limit apply دی مطلب sin پر cause دی cause پر limit apply so sin 2x کے لیچے مرپس x تو ہم نے اس کو 2 سے multiply divide کر لیا کیونکہ ہم نے angle کو پورا کرنا ہے تو یہ 2 sin 2x مطلب 2 2 2 2 divide کیا 2 sin 2x over 2x آگیا یہاں پر پیچھے بچ رہا ہے اس کے لیے دوسری limit کے لیے وہ بچ رہا ہے 1 اس کو limit apply کریں 0 تو یہ ہمارے پاس 1 بن جاتا ہے 2 into 1 2 آگیا اس طرح یہ dot یہاں پر limit apply کر رہے ہیں تو یہ آجے 1 over cos 2x 0 put 0 0 0 0 0 0 0 0 1 تو جب اس میں limit apply کی تو یہ سارا ہو 1 تو اس کو 2 is equal to 2 ہمارے پاس آنزل آگیا question number 25 کا دیکھیں یہ بھی same ہے اچھا اس میں دیکھیں انہوں نے کچھ old کر دیا اس میں 10 والا اوپر تھا دوسرا نیجے تھا اوپر والے question میں لیکن یہاں پر انہوں نے 10 نیجے لکھ دیا صرف student کو confuse کرنے کے لیے تو دوسرا اوپر لکھ دیا تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کو 10 کو لکھ دیا سائن t over cause d جو کہ میں آپ کو پہلے بھی سمجھائے اگر مطلب کچھ جوں ہو a b اور c over d تو d جو مرحب جاتا ہے a کے پاس جاتا ہے اور b جو مرحب دیکھیں یہ c ڈ بن رہا ہے اور یہ a اور b کی مطلب value ہے تو یہ d سب سے اوپر چلا جائے گا تو یہ جائے 2 t cause t یہ دیکھیں 2 t cause t آگیا اور سائن t ڈی جو اوپر میں نے فارمولا پلائی کی ہے یہ اس ہی کے لئے لیمٹ اپلائی کرتے ہیں کیونکہ cause t کی تو فارمولا سے کوئی تعلق نہیں ہے تو cause t پر اپلائی کر لی اور یہ دیکھیں سائن t کو ہم اگر نیچے لے گئے t کی نیچے فارمولا پورا کرنے کے لئے یہ والا t تھا نا ہم ہم اس t کو سائن آگا one اس طرح یہ سارا فارمولا پر limit اپلائی کی zero تو یہ بھی ہوتا ہے one یہ آگا answer اس طرح بھائی ابھی ہم کرنے لگے question number twenty seven ھ یہ question number twenty seven x cosecant x question میں لکھتا ہوں سمجھ نہیں آرہی یہ x c c c two x over cos five x question ہمارے پاس x cosecant two x over cos five x اس کو انسال کرنا ہے تو cosecant کا آپ پاس پتا ہے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو cosecant ہمارے پاس ہوتا ہے سائن کر اس پر اکل تو اس کو ہم one سائن لکھ لیں گے تو جا limit x 0 x ساتھ 2x ہے تو یہاں پر 2x ہونا چاہیے 2 سے multiply ڈیوائی کر لیا دیکھیں یہاں پر 2 سے multiply کیا یہاں پر 2 سے ڈیوائی بھی کر لیا تو یہ آگیا limit x approach to 0 2x 2x cos 5x اپلائی کرتے ہیں تو یہ 1 2 common sin 2x پر کیا تو دیکھیں 1 2x اس کو پھر ہم اگین ریچے لے گئے تو 1 over 2x 2x اور یہ cos 5x as it is آگیا تو یہ مرفس 1 منتا ہے تو یہاں پر بھی cos 0 1 ہو جائے گا تو یہ بھی 1 آج گا اور یہ 1 2 تو question 27 کا انتر آگیا 1 2 یہ دیکھیں جی اس طرح question 28 کی بات کریں تو یہ 6x square cot cos 2x تو یہ question ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم اس کو کرتے کچھ یوں ہے کہ اس پر limit apply کی 0 تو ہم اس سے 3 پہلے کاما لے لیتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس angle میں 2x تو یہ sign ہے cos cos sign 2x تو اس angle 2x کی ضرورت ہے تو یہ ٹھیک ہے تمہارے پاس 6x square ہم 3 تو باہر common تو x ہم کسی بھی صورت میں common نہیں لے سکتے ہم صرف 3 common لیں گے کیونکہ x پر limit apply 3 common لیت ہو آیا یہ x square 2x square اور cot x square کا فرمولہ پتا ہے cos x x x آگیا اس طرح 2x کا فرمولہ ہوگیا 1x x تو یہ 1 number 2x آگیا یہاں پر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا صرف cot کا فرمولہ لکھ لیا sin اور cos لکھ لکھ لیا 1 number sin تو یہ فرمولہ اچھا اب ہم نے دونوں پر limit supply کرتے ہیں تو دون یہ تین بن رہے ہیں جی تو یہ دیکھیں 1 تو یہ بن رہا ہے sin x 1 x اس کا چلا جائے x نیچہ آجے گا 1 2x 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 بچے اس کے نیچہ آجے گا اس کو دیکھ سکتے ہیں 2x x cos x ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں 2x x x x x x x x x x 0 2x x x x x x x اس کو ہم پھر اوپر سے نیچے لے آئیں گے x کو فارمولا کا میلیٹ کرنے کے لئے تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی 2x سو نیچے لے آئے تو یہ as it is limit سپلائن کی تو یہ دیکھیں 3 common تھا یہ بھی 1 آگیا یہ بھی 1 آگیا یہ بھی call 0 یہ بھی 1 آگیا تو یہ question number 28 ہمارے پاس ہوگا solve اس طرح question number 29 sign دیکھیں x plus x cos x over sin x cos x تو اس کو ہم نے دیکھیں یہ بھر پاس ایک پلاس کا sign ہے یعنی اس طرح اوپر پاس a plus b over 2 تو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں a over 2 plus b over 2 یہ بھر پاس فارمولا بند دیتا ہے اس طرح اگر اس طرح کی value ہوا تو ہم اس کو a کی نیچے ریدہ 2 لکھ لیا اور b ایک نیچے ریدہ 2 لکھ لیا اور درمانہ بھر پاس درمانہ لکھ لیا اور یہ بھر پاس x plus x cos x over sin x cos x تو ہم نے ایک بار x کے نیچے یہ ساری رقم لکھ لیں گے اور دوسری بار x cos x کے نیچے ساری رقم لکھ لیں گے جی تو یہ لکھ لی کچھ اس طرح تو یہ کچھ اس طرح اس طرح اس طرح بریکٹ بلگا سکتے ہیں اب ہم نے ان دونوں پر ان سب پر ایلیدہ لیمٹ اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اپلائی کی لیمٹ تو یہ آجائے گا x over sin x اور cos x تو x over sin x ایک سائیڈ پر آجائے گا اور cos x ایلیدہ رہ جائے گا تو ایک لیمٹ تو یہ دیکھیں دونوں پر لیمٹ ایلیدہ ایلیدہ اپلائی کر لیں اور یہ پلس یہاں پر دیکھیں x cos x over sin x cos x ہے تو cos x cos x سے کٹ گیا ریمیننگ رہ گیا ہمارے پاس x over sin x تو یہ دیکھیں لیمٹ لگا دی x over sin x اس طرح یہ دیکھیں یہ پھر وہی پرانے والا question آگے x پر نجھ لے جائیں گے تو یہ formula بن جائے گا تو یہ one answer آجائے گا اس کا اسی طرح یہ دیکھیں cos 0 یہ بھی one ہوتا ہے one into one اور یہ plus اور یہ یہ بھی وہی x نجھ لے جائیں گے تو یہ one آجائے گا تو اس کا answer بھی one آ رہا ہے تو یہ plus one تو one into one plus one یعنی one plus one is equal to two یہ میں روپس question number 29 کا آگے answer اس طرح question number 30 یہ دیکھیں تو یہ ہے x square minus x plus sin x over 2x تو یہاں پر بھی ہم سب کے نیچے رہا 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 2x لکھ لیتے ہیں تو یہ جائے گا x square اور 2x لکھیں گے تو x x سے کٹ جائے گا x over 2 بات جائے گا minus تو x over 2x ہوگا x x سے کٹ گئے تو minus one over 2 تو plus یہ plus ہے تو یہ sin x over 2x ہے تو یہ دیکھیں ہم نے لکھ لیا دیکھیں ہمارے پاس sin x over 2x تو یہ دیکھیں sin x over 2x لیکن ہم نے 2 اس سے side پہ لکھ لیا اور sin x کے لیچے x لکھ لیا کیونکہ ہمارے پاس یہ x کا یہ ہمارے پاس یہ فارمولو بانجے گا one تو اس لیے ہم نے 2 اس کو side پہ لکھ دیا ویسے 2 اس سے ہمارے ملٹیپلائے ہم ہمیں سب پر limit apply کر رہے ہیں تو limit x average to 0 x over 2 minus x average to 0 1 over 2 plus یہ دیکھیں یہاں پر بھی apply کی یہاں پر بھی یہاں پر بھی تو یہ 1 over 2 common تھا یہاں پر بھی apply کرنی تو جب x اس پہ limit apply کریں گے 0 تو یہ 0 over 2 0 بن جائے گا اس پہ apply کرنے 0 تو x تو اس میں آئے کوئی نہیں ہے تو یہ as it is constant ہے تو as it is آجے گا تو اس میں جب 0 apply کریں گے تو یہ مرپس فارمولا کے مطابق 1 بنتا ہے 1 تو یہ 1 over 2 سے multiply ہو جائے گا تو یہ 0 minus 1 over 2 plus 1 over 2 تو یہ دیکھیں plus minus یہ بھی 0 ہو گیا تو اس کا answer question number 30 کا مرپس 0 اس طرح question number 31 ہے دیکھیں limit t project 0 1 minus cos t over sign 1 minus cos t cos t دیکھیں ایک کیسے دیکھیں جو sign کا angle ہے اسی سے divide ہو رہا ہے sign ساتھ میں جو angle ہے اسی سے divide ہو رہا ہے مطلب مارا answer کیا رہا ہے 1 ایک صورت solve کر لیں since theta equal to 1 minus cos t یعنی یہ مرپس as a theta ہے تو یہ approach کر رہا ہے 0 کو as t approaches to 0 یعنی t approaches to 0 کر رہا ہے تو یہ مرپس theta ہے مطلب e 0 کو approach کر رہا ہے simply meaning میں یہ ہے کہ جب ہمارے پاس t approach کرتا 0 کو sine angle میں جو ہوتا ہے اگر اس angle سے divide ہو رہا ہے تو answer 1 یہ formula ہم نے پڑھ چکے ہیں اسی ویڈیو کے starting میں تو اس formula کے مطابق یہ answer 1 تو آپ یہاں پر لکھتیں since theta equal to 1 minus cos t مطلب یہ theta کے برابر 1 تو ہمارے پاس آجے گا 1 اس کا answer اس میں ایک مزید detail میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے یہ بتا دینا کہ جو اس کے angle میں ہے اسی سے divide ہو رہا ہے تو اس کا answer آگے 0 تو یہاں پر دیکھیں again وہی بات ہے sine into sine h over sine h تو یہاں پر sine angle میں کیا ہے sine h اور اسی سے divide ہو رہا ہے sine h سے یہاں پر آپ یہ ایکس explanation کر دیں نہیں کہ since theta approaches to sine h یعنی ہمارے پاس angle ہوتا ہے فارمولے کے اندر یہ بھلا یہ sine h sine کے اندر جو angle ہے وہ بھی sine ہے اور divide ہو رہا ہے وہ sine ہے theta is equal to sine h ہے جو دیکھیں ہے سائن theta over sine 2 theta theta 0 تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس دو چیزیں بانجیں گی ایک یہ والا اس کا solve کریں گے اس سب سے پہلے تو اس کے نیچے ہمارے پاس ہونا چاہیے theta اور اس کے نیچے ہمارے پاس چاہیے 2 theta تو ہمیں 1 theta کی ضرور ہے اور theta تو ہم اس کو multiply divide 2 theta سے جب 2 theta سے multiply divide کریں تو دیکھیں اس کے نیچے کیا آجائے گا اس کے نیچے آجائے گا theta 2 theta اور اس کے اوپر آجائے 2 theta تو جب اس کے نیچے میں ضرور تھا صرف 1 theta کی تو دیکھیں ہم نے 1 theta sine theta و theta 1 theta جو ساتھ 2 multiply ہی ہو رہا اس کو common لے گئے اس طرح multiply کرتے ہیں مطلب separate کر لیا تو sine 2 theta ہے اس کی اوپر ہمیں چاہیے 2 theta تو اس کو اوپر لکھ دیا اور اس کو ہم نے agitives لکھ دیا تو 1 2 مرفس common آگیا جی اب ہم اس کو separate دونوں پہ limit apply کریں اس پہ limit apply کریں اس پہ limit apply کریں گے اس پہ limit apply کی تو بھی مرفس باناتا ہے اس پہ 1 into 1 2 تو 1 2 ہمار پاس آگئے اس کا question number 33 answer اس طرح دیکھ لیں question 34 ہے یہ ملکل same as question number 33 سے ہے یہ میں کو سمجھاؤں گا نہیں یہ آپ صرف دیکھ لیں تو سمجھاتا ہوں آپ نے کہنا یہ کیا بات ہوئی limit sin 5x تو اس کے نیچے میں ضرورت ہے 5x کی اس کی اوپر ضرورت ہے 4x کی تو ہم نے دیکھیں اس کے نیچے ضرورت تھی تو اگر ہم صرف اتنی بات کریں تو x x سے cut کیا لیکن 4 اور 5 ہم اپنے پاس extra لے کیا ہیں 4 سے divide بھی کیا یعنی ہم simple words میں یہ کہ 4 by 4 سے 5 by 5 سے x by x سے کیونکہ ہم اس کے نیچے 5x تو 5x x divide کرنا پڑے گا اور اس کی اوپر چاہیے 4x تو 4x سے divide کرنا پڑے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا تو ہم اس کو 4 سے multiply divide کریں گے 5 سے multiply divide کریں x سے multiply divide کر لیں گے جب اس کو arrange کر کے لکھیں کہ according to the question 4x اوپر سے 4x لکھ لیا اور نیچے 5x لیا اور ساتھ میں اوپر یہ 5 بچ گیا اور 4 بچ گیا تو ان کے میں ضرورت نہیں ہے تو ان کو میں separate کر لکھ لیا ان کو لے لیں گے common 5 4 کو کیونکہ ان کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھیں sin 5x کے نیچے 5x لکھ دیا اس sin 4x کی پر 4x لکھ دیا تو یہاں پر اگر دونوں پر سیپریٹ لی لی اپلائی کرتے ہیں تو اس پر لی اپلائی کریں کہ بھی 1 آجے گا اس پر لی اپلائی کریں کہ بھی 1 آجے گا تو 1 ملٹی پر 1 is equal to 1 اور ساتھ میں ملٹی پلائی 5 4 4 تو اس کا انصر فرنڈ جا رہا ہے 5 4 4 34 35 نوٹ question کرتے ہیں limit x approaches 0 10 3 x over sin 8 x تو یہاں پر دیکھیں پہلے 10 کو ساؤل کریں گے تو sin 3 x over 8 cos 3 x یہاں پر آپ کو میں نے پہلے بھی فرمولہ بتا چکا ہوں a over b اور c over d b multiply ہوگا اگر ہمیں multiply اوپر ریچے اس کو کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو دیکھیں مرپس a b c ہے تو مرپس یہ دیکھیں c multiply ہو رہا ہے b سے تو یہ سائن 3 x over cos 3 x sin 8 x اسی فرمولہ کے تحت ہم نے اس کو solve کیا تو یہ فرمولہ میرے خیال سے اس کو موپر لے گئے تو 10 3 x کی جگہ آگیا sin 3 x over cos 3 x اور اس کو موپر لے گئے تو سائن 3 x over cos 8 x ابھی دیکھیں ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں ایک ضرورت ہے 3 x کی ایک ضرورت ہے 8 x کی پھر وہی بات اس کو 3 over 3 سے divide 8 8 x x اس سے multiply divide کیا اس کے نیچے میں ضرورت 3 x کی تو 3 x یہاں سے کم اٹھا کے پہلے لکھ لیا اور 8 بعد میں لکھ لیتے ہیں اس طرح نیچے 8 x ہے اوپر ضرورت 8 x کی 8 x اوپر لکھ لیا اور ساتھ میں multiply 3 لکھ لیا یہ ہمارے پاس ایکسٹرا چیز ہے تو اس کو باہر لی آتے ہیں بریکٹ سے پیچھے ہمیں اس کو سیپرٹ لی لی دیکھیں سائن 3 x آج اسی طرح سائن 8 x تو 8 x دیکھیں میں یہاں پر یہ شاٹ کیا ہو ہے کیونکہ میں نے اپنے ہومر کے لئے کیا تھا لیکن اپنے پیبر میں کرنا تو x پور کرنا ہے اس پر لی اپلائی کریں گے اس پر لی اپلائی کریں گے اس پر لی اپلائی کریں گے سیپریٹ لی تو یہ بھی بھی بھان ہو جائے گا تو 3 3 8 ہمارے پاس سکھا آجا آنسر 36 پیشن بات کریں تو یہ ہے limit وی دیکھیں کسنا بڑا سا question آگیا تو اس کو میں آپ خود سال کر دیتا ہوں یہاں پر پیج پر کیونکہ یہاں سے سمجھ نہیں یہ میں پیج پر لکھ لیا question limit x y approach to zero اور ساتھ میں sign 3 y court 5 y court 4 y پہلے ہم is court کو ختم کرتے ہیں کو ٹینجنٹ کو تو یہ جگہ sign 3 y اور court 3 میں رپس کیا ہوتا ہے cause over sign تو court cause 5 y over sign 5 y اس طرح یہاں پر y اور court 4 y پھر ہوئی ہوتا ہے cause over sign تو یہاں پر چاہے گا cause 4 y اور sign 4 y اوپر چلا جائے گا یار یہ کیمرے کا result ایک تو مجھے بہت تنگ کر رہے جی دیکھیں اب کچھ صاف ہوگے جی اب ہم ان کو لکھ لیتے ہیں تھوڑا separate کر کے یہ دیکھیں یہ مرپس آجائے sign 3 y over y into cause 5 y over cause 4 y اسی طرح یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا sign 4 y ہے تو sign 4 y اور اسی طرح 1 over sign 5 y جی تو y approach ڈی دیکھیں میں نے سب کو separate کر لکھ لیا تو یہ تو مرپاس ہو جی گا ون اور یہ بھی سوال ہو جی گا اسے کے نیچے ضرورت ہے 4 y کی اور اس کے اوپر ضرورت ہے 5 y کی تو پہلے تو ہم اسے multiply divide کرتے ہیں 4 by 4 سے اور دوسرا 5 by 5 سے اور تیسرا y by y سے کیونکہ y سے بھی ضرورت ہے نیچے بھی اور اوپر بھی تو اسے ملٹی divide کر لیا یہ اوپر ہے 4 y تو ہمیں اس کے نیچے ضرورت ہے 4 y کی تو چلیں ہم لکھتے ہی limit y approach 0 کو sine 3 y y cause 5 y cause 4 y یہاں پر ہمیں ضرورت ہے sine 4 y تو یہاں سے ہم نے 4 y جو ہے اس کے نیچے لکھ لیا اور جو نیچے 5 اور ہمارے پاس sine 5 y تو ہمیں 5 y تو جی آجائے گا 5 y over sine 5 y تو یہ 5 y اوپر لکھ لی اور 4 یہاں سے extra ہے تو یہاں پر 4 کو بھی لکھ لیں گے باہر جی تو ہم نے سب پر 4 اور 5 limit apply کر دینی ہے تو اس پر limit apply کریں گے اس پر limit apply کریں گے تو cause 0 1 ہوتا یہ بھی cause 0 1 آجائے گا آپ ایک page پر limit apply کر سکتے ہیں ہر ایک پر limit پر پر اگر کرنا ہے تو یہ لکھنے اتنا پھر لکھنے limit y equal to 0 پھر یہ لکھنے limit y equal to 0 پھر یہ لکھنے تو یہ 1 1 1 اور 1 آر ہے تو یہ 4 5 آر ہے answer question number 36 کا اگر کسی question کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں کہ فلان question کی سمجھ نہیں آئی اس سے مزید next question کے لیے اس ہی play list کی next video پر آپ جا سکتے